ملتان میں سکول ٹیچر آسمہ قتل کیس کا معاملہ کورٹ نے قتل کے مقدمے میں ملوش سکول مالک خالج عوید وڑائچ سمیت تینوں ملزمان کی عبوری زمانتیں حاصل کر لی ہیں اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے ماہر عمران جی ماہر بتا ہی گا جی بلکل ملتان کے نیجی سکول جو کہ لاریٹ سکول کے میں آسمہ قتل کیس میں جو ملزمان تھے ان کی زمانتیں منظور کر لی گئی ہیں ان ملزمان میں مالک سکول مالک خالج عوید وڑائچ ہیں حارس عوید ہیں اور سکول کی جو پرنسپل ہیں نرگس بانو انہوں نے ان کی زمانتیں پچاس پچاس ہزار پر مچلکوں کے آج ایڈیشنل ڈیسٹک انٹسیشن جج کی عدالت سے منظور ہوئی ہیں اور بارہ جون کو جو ہے عدالت نے پولیس سے ریکارڈ بھی طلب کر لی ہے واضح ہے کہ آج ہی ان پر مقدمہ درس کیا گیا تھا تھانا شاہ رکن علم میں اور جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا لڑکی کے والد کی جانب سے جو کہ حافظ غلام یسینوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو جو ہے سکول میں گئی اور ایک ٹریننگ سیشن کے دوران ان پر سکول کے ان ملزمان کی جانب سے شدید تنقید کی گئی جس کے بعد وہ چکرا کر گیر گئی ان کے سر پر چھوٹ آ گئی جس کے بعد ان ملزمان نے ان کو ہسپیٹل میں داخل کروانے کے بجائے ڈیڑھ گھنٹہ تک سکول میں ہی بند کر کے رکھا اور جس کے بعد جو ہے رکشہ میں سوار کر کے اس کی بیٹی کو ہسپیٹل لے گئے لیکن راستے میں ہی ان کی بیٹی جو ہے وہ دم توڑ گئی تھی جس کے بعد جو ہے مقدمہ درج کرنے کی